اسلام علیکم دوستو ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو نیو اسٹمبول ائرپورٹ کا اندر والا حصہ دکھایا تھا جو کہ بیٹنگ ایریا ہے اب یہ باہر والا حصہ ہے جو ائرپورٹ کے باہر جہاں پہ گاڑیاں رکھتی ہیں یہ تقریباً تین چار منزل دیکھئے مختلف فلورز پہ یہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ہے کہ یوں سمجھو کہ سو اکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں اکڑوں میں بنا ہوا ہے باہر بہت زیادہ ان کا ایریا ہے جس میں گرینری ہے اور ساتھ میں ان کی پبلک ٹرانسپورٹ پرسنل ٹرانسپورٹ بزنس کلاس ایکونامی کلاس کے لوگ آکے اپنی گاڑیاں روکتے ہیں اور یہ میں باہر نکل آیا ہوں بلکل اس وقت میں ان کے ائرپورٹ کی جو مین گیٹ تھی اس گیٹ پر تھا اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مختلف بلاکس ہیں اور مختلف گیٹس ہیں جن گیٹس سے اندر انٹر ہوتا ہے اور ویٹنگ ایریا میں جا کے پھر اپنا سامان لگیج بغیرہ سب کچھ کلوز کر کے ان کو ہنڈوور کر کے پھر اپنا پاسپورٹ چیک کرا کے اور لابی میں جاتا ہے استمبول کی موسم کا بھروسہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر استمبول میں تھنڈک رہتی ہے بس مئی جون جولائے آگست یہ مہینے کچھ تھوڑی سی حرارت ہوتی ہے لیکن وہ بھی برداشت کے قابل اب یہ دیکھئے اپریل بامہینہ ہے مارچ ختم ہو چکا ہے اور آج اپریل کی سولہ تاریخ ہے لیکن یہاں پر اتنی تیزی گرمی میں نہیں ہے میں تھری پیس میں موجود ہوں اور لوگوں کے اوپر پھر بھی آپ کو جاکیٹس اور تھری پیس نظر آئیں گے اس لیے کہ کچھ بھروسہ نہیں اگر تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی تو موسم مائنس میں بھی جا سکتا ہے اور تھنڈ بھی بڑھ سکتی ہے یہ دیکھئے ائرپورٹ پہ لینڈ کر رہا ہے جہاز گیا یہ دیکھئے لوگ جاکیٹس میں آپ کو مل رہے ہیں یہ باہر کا ایریا ہے ائرپورٹ کا جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پرسنل ٹرانسپورٹ آتی ہے یہاں پر اور رکھتے ہیں اور اس کے بعد ائرپورٹ میں اندر جاتے ہیں ہوئے دیکھیں جاکیٹس میں لوگ زیادہ تر کیونکہ بھروسہ نہیں ہے اگر بارش شروع ہو گئی تو ہٹھنڈک شروع ہو جائے گی تو یہ استمبول کے باہر والا ایریا ہے لیکن اتنا بڑا ہے کہ آپ پیدل چل چل کے تھک جائیں گے میں تو چھوٹا سا ایسا آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں تک میرے موبائل کی کیمرہ سکرین کام کر رہی ہے وہ ایسا دکھا رہا ہوں لیکن یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور یہ پورشن بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بنا ہوا ہے اس طرح کے پورشنز تقریباً تین چار آپ کو ملیں گے رائٹ لیفٹ پہ بھی یہ دیکھیں چلے گے یہ دیکھیں جو شٹر بنا ہوا ہے ان کا یہ اتنے شٹر آپ کو دو تین آجو باجو میں یعنی رائٹ لیفٹ پہ بھی ملیں گے اور یہ بڑی بڑی بسل جاتی ہے جن کو یہاں پر ہیویسٹ کہتے ہیں یہ مختلف ہر شہر کے کونے سے یہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی نکلتی ہے جو کہ یہاں تھرٹی روپیز میں فورٹی فائیو روپیز میں یہاں ائرپورٹ پہ پہنچاتی ہیں سینٹر سٹی آف اسطنبول سے اور اس کے بعد ایسی بھی ہیں جو نو روپے کا کارڈ خرچ ہوتا ہے جو اسکرین ٹچ کارڈ ہوتا ہے اس میں بھی مختلف لوگ نو روپے میں ائرپورٹ پہ پہنچ سکتے ہیں اور نو دس روپے میں ائرپورٹ سے اپنے مین شہر کے شہر میں گھر پہ پہنچ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ائرپورٹ کے یہ حصہ ہے اور گرینری دیکھیں یہ ان کا لفٹ ہے یہ سامنے گزر رہا ہے یہ دیکھیں یہ زمین پہ جا رہا ہے گرین گرین دیکھیں میں اوپر اس وقت تقریباً تیسرے چوتھی منزل پہ شاید کھڑا ہوں یہ ان کا گراؤنڈ بیسمنٹ سیکنڈ بیسمنٹ تھرڈ پھر فرس فلور پھر سیکنڈ فلور یہ دیکھیں کتنے فلور ہیں نیچے اور اس سے اوپر بھی یہ فلور بنے ہوئے ہیں یہ ٹاپ فلور ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس طرح کے پورشن اس طرح کے جو شٹ رہے ہیں یہ تین چار نیچے بھی ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ استمبول ائرپورٹ ہے اور ائرپورٹ کے سامنے یہ یہ ٹوٹل ائرپورٹ کی آبادی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ائرپورٹ کا ایریا ہے اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کہ یہ سامنے ہلز دے نظر آپ کو آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ گرین گرین یہ یہاں تک یہ ائرپورٹ کا ائریا ہے اور ائرپورٹ کی باؤنڈری ہے اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کہ میرے موبائل کا کیمرہ سکرین جو ہے وہ میں نے بہت کلوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے ائرپورٹ کی حدود تک میرے موبائل کے کیمرہ کی آنکھ پہنچ سکے لیکن پھر بھی مشکل ہے کہ آپ کو کلیر نظر آئے یہ ائرپورٹ کا پورا حصہ ہے ٹھیک ہے ہمارا کراچی کا ائرپورٹ جو ایک ہے ایسے ائرپورٹ اس میں سو ائرپورٹ انکیلوڈ کریں پھر بھی یہ کم پڑے گا اس کی ارازی اور اس کی آفیسز اس کے کاؤنٹرز اور اس کی ویٹنگ ایریاز اس کے جو ایرازی ہے وہ پھر بھی کم پڑ جائے گی اگر ہنڈرڈ ائرپورٹ کراچی والے اس کے ساتھ نفت کیے جائیں تو پھر بھی مطلب یہ بڑا ہوگا اور ہمارے جو اور ملکوں کے ہیں مختلف میں نے تو نہیں دیکھیں لیکن یہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے اور ماشاءاللہ نیٹن کلین وری گوڈ گوڈ ایٹموسفیر اب یہ ائرپورٹ کے میں بہار ہوں دیکھیں سفائی سترہ ہی دیکھیں کہ دیکھیں یہ ائرپورٹ کا حدود ہے یہ بہار اس کا گراؤنڈ ہے یہ جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے ان کی یہ کاؤنٹر ہیں یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے اور کارڈ بھی ہوتا ہے یہ دیکھئے آتو پارک یہاں پر جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کو آتو پارک کہتے ہیں یہ بیک ان کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد اتنا بڑا ایریا ہے کہ ہر طرف بہت ساف سترا باہول آپ کو ملے گا سفائی سترائی ملے گی اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت سیگوزیل واؤ کلاسک اسٹمبول گوزیل اسٹمبول آدم گوزیل اسٹمبول بیوک شر ہیپسی گوزیل ویدر ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت سیگوزیل کلاسک یہ اتنا بڑا ہے یہ ان کا آتو پارک بھی ہے یہ نکلنے کو چکس لکھتے ہیں ایکزیکٹ لکھا ہوا ہے اور ایکزیکٹ برابر میں ہی ترکش میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا چکس یعنی نکلنے کا راستہ اب یہ آرہا ہے ایک ترکش ایرلائن کا جہاز ایروپلین آرہ یہ دیکھئے یہ گیا اور یہ اندر انٹر ہو گیا ماشاءاللہ یہ پورا ایرپورٹ کا ایریا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لی رہا ہے میرے خیال میں یہ جتنا آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں یہ ایریا یہ اتنا ہی ایریا رائٹ لیفٹ پہ بھی ہے یہ تو ان کا صرف فرنٹ ہے لیکن رائٹ لیفٹ پہ بھی ان کا یہ ایریا ہے یہ دیکھئے یہ پورا ایرپورٹ کا ایریا ہے ماشاءاللہ یہ میں استمبول ایرپورٹ کے گراؤنڈ میں آٹو پارک میں گھوم رہا ہوں لیکن چلتے چلتے میں تھک گیا ہوں اور یہ جو ایرپورٹ کا باہر والا حصہ ہے یہ خاتم نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ انہوں نے گرینری کی ہے چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں تاکہ ماحول بھی بہتر ہو اور خوبصورتی بڑے آگے چل کے اس کو بڑے بڑے درخت ہوں گے تو سائے دار بھونگے اور ساتھ میں یہی درخت ہیں جو ماحول کو ساف سترا کرتے ہیں اور گرمی کو ختم کرتے ہیں افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں درختوں کا قتل عام ایسے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب جو درخت بیس سال کا ہے تیس سال کا ہے اس کو ایسے جڑ سے کار دیتے ہیں کہ دوبارہ نکلنے کا نام نہ ہو اور یہ درخت ہی ہے جو ہمارے ماحول کو ساف سترا کرتے ہیں یہ ائرپورٹ کے ہی آہاتے میں حصے میں ایک بہترین مسجد بنائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ائرپورٹ کا گراؤنڈ ہے لیکن آگے ابھی بھی اس کا جو ڈاؤن وارڈ گراؤنڈ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہ حصہ دیکھیں مسجد بنائی ہے ائرپورٹ کی یہ بھی مسجد ائرپورٹ کے یوں سمجھے کہ حصے میں ہے آہاتے میں ہے کیا مسجد ہے ماشاءاللہ یہ یہ جتنی آپ پہاڑیاں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ائرپورٹ کا حصہ ہے ائرپورٹ کی جو سراؤنڈنگ ہے اس میں ائرپورٹ کا یہ گراؤنڈ ہے یہ سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک جہاز لینڈ کر چکا ہے یہاں ویٹنگ میں ہے یہ دیکھئے یہ آگے پہاڑی کے قریب ائرپورٹ ہے میں نے اسکرین کو کلوز کیا ہے جو آپ کو قریب نظر آ رہا ہے اگر دور کروں گا تو اب یہ دیکھیں میں اسکرین کو دور کرتا ہوں یہ دیکھئے کتنا دور ہے ٹھیک ہے یہ چلے گئے اب میں اسکرین کو قریب کر رہا ہوں یہ دیکھئے کتنے دور جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑا مطلب استمبول ائرپورٹ بنایا ہے کہ ان کی میرے خیال میں گھٹ میں گھٹ بھی ایک صدی کی یہ پلاننگ ہوگی ایک صدی کے بعد جا کے یہ شاید کوئی اور اگر ان کو ضرورت پڑی تو ائرپورٹ بنائیں گے ورنہ میرے خیال میں سو سال تک شاید یہ ائرپورٹ ان کا چل جائے گا ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں دس بیس سال کی بھی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ آگے آبادی بڑھے گی لوگ بھی بڑھیں گے اور اس کا مطلب گراؤنڈ اور اس کے سراؤنڈنگ اتنی ہو کہ آگے چل کے کسی کو یہاں میں پریشانی نہ ہو اور ایسا انٹرنیشنل باہول ہو اتنا صاف سترا ہو کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پرسنلٹی آئے تو وہ دیکھ کے خوش ہو جائے کہ ان کا ائرپورٹ اتنا اچھا ہے تو ان کا شہر کتنا اچھا ہوگا انہوں نے ائرپورٹ کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ اترتے ہی لگتا ہے کہ ہم کسی آوٹ آف کنٹری میں آ گئے ہیں اب یہ آپ کو میں دور سے دکھا رہا ہوں جو میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوں اور ان کے جو وہ شٹر ہیں جو ان کی جو انٹرنس ہے ائرپورٹ کی وہ کہاں ہے یہ دیکھئے یہ ان کے انٹرنس ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں ویٹنگ ایریاز میں اور اپنا تمام تر لگے جو وغیرہ چیک کرا کے اور پھر ائرپورٹ میں اندر جاتے ہیں جہاں ایروپلین ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے جناب ائرپورٹ کا باہر والا حصہ بہت زیادہ رونک ہے لیکن میں ان کے آتو پارک گراؤنڈ میں آ گیا ہوں تاکہ آپ کو کچھ چیزیں دکھا سکوں ٹھیک ہے آج تک یہاں ہے اور یہ ایک حصہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو ان کا فرنٹ والا حصہ ہے رائٹ اور لیفٹ میں جو ان کے شٹر اور گراؤنڈ ہے وہاں تک جانے میں پھر وہ جے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور پونٹے پونٹے ریکارڈ کرتے کرتے تو آج تھوڑا سا یہاں تک ہی محدود کرتے ہیں کہ استمبول ائرپورٹ کا آپ کو وزٹ کر آیا ہے یوں سمجھیں کہ یہ ائرپورٹ کا جو آپ کو وزٹ کر آیا ہے یہ ہاف پارٹ ہے آدھا حصہ اب مشکل سے ہوگا ابھی اس کا بہت بڑا حصہ باقی ہے اب یہ دیکھیں نیچے والا حصہ میں تو یوں سمجھو کہ سیکنڈ لاس فلور پہ ہوں یہ نیچے والا حصہ دیکھیں اور یہ فرنٹ دیکھیں یہ ائرپورٹ کے وہ شٹر ہیں جہاں سے گزر کے بندہ اندر جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کے نیچے روڈ ہیں اور نیچے کا حصہ یہ ایک شٹر ہے جہاں سے لوگ انٹر ہو کے اسکیلیٹرز پہ یہ باہر آؤٹ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں اندر استمبول سے نکلنے کے بعد باہر تک کتنا لمبا راستہ ہے یہ گیا اور وہاں سے جا کے انہوں نے جہاں سے یہ گاڑیاں ایکزیکٹ ہو رہی ہیں ٹیکسیز اس کے بعد بھی آگے سے جا کے لوگ نکلتے ہیں اور پھر کوئی ان کو گاڑی ملتی ہے یا گاڑی پکڑتے ہیں ویسے جہاں میں کھڑا ہوں آتو پارک میں یہاں بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ان کی آنے والے وقت کے لیے ایک پلاننگ ہے کہ اگر ہم آگے ایکسٹینڈ کریں اس کو تو یہ آہاتہ ہمیں کام آئے اور کوئی پریشہ نہیں نہ ہو اب یہاں پر دیکھیں ابھی اتنے لوگ نہیں ہیں یہ ان کی ایڈوانس پلاننگ ہے آگے کے لیے تاکہ ہم آگے اگر لوگوں کے نکلنے کا کوئی راستہ بنائیں تو یہ اندر ایسکیلیٹرپ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ شٹرک کے اندر میں آپ کو ایسکیلیٹرپ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ الیکٹرک پہ لوگ ٹریول کر کے اور باہر نکلیں تاکہ لوگ چلتے چلتے تھک نہ جائیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایسکیلیٹرپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کیمرہ کا اسکرین کلوز کیا ہوا ہے یہ اس کے آجو باجو جتنا آپ کو پہاڑیوں تک حصہ نظر آ رہا ہے یہ ائرپورٹ کا حصہ ہے اتنا بڑا ائرپورٹ میں بنائے جائے یہ اسکرین کو میں نے کلوز کیا ہوا ہے جب ہی آپ کو قریب نظر آ رہا ہے اب دور کر رہا ہوں تو آپ دیکھئے کہ کتنا دور ہے یہ پہاڑیوں تک ائرپورٹ کا حصہ ہے اتنا بڑا یہ ائرپورٹ انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اور آج کے لیے یہ کافی ہے پھر کبھی دوبارہ اگر آنا ہوا میرا یہاں پر ویسے آنا جانا رہتا ہے اکثر انٹرنیشنل جو میرے فرینڈز ہیں امریکہ سے یوکی سے کھینڈا سے آسٹریلیا سے یہاں پر آتے رہتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں تو یہاں تو ان کو میں پک کرنے کے لیے آتا ہوں یا ان کو ڈراب کرنے کے لیے ضرور آنا پڑتا ہے کیونکہ جارے نئے لوگ دوست ہیں تو ان کو یہاں اندر کوئی دشواری نہ ہو راستے میں کوئی پریشان نہ ہو تو بائے ٹیکسی بائے کار ہم یہاں آتے ہیں گھر کو لڑتا ہوں تو میرا جو گھر ہے وہ ائرپورٹ سے تقریباً بائے ٹیکسی فورٹی فائیف فورٹی سکس ففٹی منٹس یا یوں سمجھو سکسٹی منٹس ایک گھنٹہ پون گھنٹہ اگر ٹریفک جام ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے یہاں بارش ہو تو کبھی کبھار ہم بھز جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں کی بارش میں بھی اتنا اچھا ہے کہ آپ کو